بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارے یوٹیوب چینل لرن انگلیش ویچ سرز روپیر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دیر سٹوڈنٹس آج کے ہمارے لیکچر نمبر ون میں ہم آپ کو ٹینسز کے بارے میں سکھانے جا رہے ہیں بیسیکلی ٹینسز کون کون سے ہم کے کیا نام ہیں اور ان کے بارے میں کچھ جنرل انفرمیشن آپ کو آت دیں گی ہمارا لیکچر ون ہے انشاءاللہ باقی نیکس لیکچرز میں ہر ٹینسز کو ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا جائے گا جو سٹوڈنٹس نیو ہیں فرسٹ ٹیم ہمارے چینل پر ہیں ویڈیو سے نیچے رائٹ سیٹ پر ریڈ کلر میں سبسکرائب لیکھے اسے پریس کر دیں اس ساتھ میں فرسٹ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جیسے ہماری نیو ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے کرے مین سکرین پر آپ کو جو ٹینسز نظر آ رہے ہیں اس میں پریزنٹ کے چار ٹینس ہیں پاسٹ کے چار ٹینس ہیں اور فیوچر کے چار ٹینس ہیں آئیے اب ان کو جو ہے جنرلی تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کے پر ان ٹینسز کے بارے میں کچھ جنرل انفرمیشن مل جائے سب سے پہلے نمبر پر ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یہ ایک ورب ٹینس ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ایکشن شو کیا جاتا ہے اس کو سیمپل پریزنٹ ٹینس بھی کہا جاتا ہے اور اس کو نیگیٹیو اس کو پہلے بتاتے چلیں کہ اس کا اپنا کوئی بھی آکشلری ورب یا ہیلپنگ ورب نہیں ہوتا ہے اسے نیگیٹیو اور انٹرگیٹیو بنانے کے لیے اسے اس میں دو نوٹ اور ڈاز نوٹ کا استعمال کرتے ہیں اور اگر سبجیکٹ سنگلر ہوگا تو وہاں ڈاز نوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے سبجیکٹ کے بعد اور اگر سبجیکٹ پلورل ہوگا تو وہاں سبجیکٹ کے بعد دو نوٹ کا استعمال کیا جاتا ہے اور سنٹینس کو اگر انٹرگیٹیو بنانا ہے تو پھر دو کو اور ڈاز کو سنٹینس کے شروع میں لے آتے ہیں اور آخر میں کسٹن مارک لگا دیتے ہیں نمبر دو ہے پریزنٹ کنٹینیو سٹینس یہ بھی ایک ورب ٹینس ہوتا ہے جس میں کوئی ایکشن شو کیا جاتا ہے لیکن وہ ایکشن کمپلیٹ نہیں ہوتا وہ جاری ہوتا ہے کنٹینیو ہوتا ہے جیسے میں کھانا کھا رہا ہوں ابھی یعنی کھانا مکمل نہیں ہوا کھانا کھا رہا ہوں میں کھیل رہا ہوں ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے وہ ورک یعنی ایسے نہیں ہے کہ میں کھیل چکا ہوں بلکہ جاری ہے میں کھیل رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں میں سو رہا ہوں اس طرح کے جو سنٹینس ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی ایکشن دکھایا جاتا ہے اور وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوتا بلکہ جاری ہوتا ہے continue وہ چل رہا ہوتا ہے اور اس میں جو helping verb ہیں وہ is, am اور are استعمال کیا جاتے ہیں i کے ساتھ am استعمال کیا جاتا ہے اور singular subjects کے ساتھ is استعمال کیا جاتا ہے اور plural subjects کے ساتھ are استعمال کیا جاتا ہے اور اسے negative اور بناتے وقت is, am, are کے فوراں بعد not لگا دیتے ہیں اور اسے اگر آپ نے integrated بنانا ہے تو is, am, are کو sentence کے شروع میں لے آئیں گے اور sentence کے آخر میں question mark لگا دیں گے یہ تھا present continuous tense اس کے بعد ہے present perfect tense present perfect tense میں کیا ہوتا ہے completion of work شو کیا جاتا ہے کوئی بھی کام جو ہے وہ complete ہو چکا ہو یہ بھی ایک verb tense ہے لیکن اس میں completion of work ہوتی ہے for example میں کھانا کھا چکا ہوں میں کتاب پڑ چکا ہوں میں کھیل چکا ہوں یعنی کوئی بھی کام جو ہے وہ complete ہو چکا ہوتا ہے اس میں اور اس میں has helping verb has اور have کا استعمال کیا جاتا ہے sentence کو negative بنانے کے لیے has اور have کے پاتھ not لگا دیتے ہیں اور sentence کو integrative بنانے کے لیے has اور have کو sentence کے شروع میں لیاتے ہیں اور sentence کے آخر میں question mark لگا دیتے ہیں next ہے present perfect continuous tense یہ tense بھی کام کے جاری رہنے کو ہی show کر رہا ہوتا ہے یہ بھی ایک verb tense ہوتا ہے اور اس میں بھی work complete نہیں ہوتا لیکن اس میں کام کا آغاز کب کیا تھا کام شروع کب کیا تھا اس میں time show کر دیا جاتا ہے for example میں صبح سے پڑھ رہا ہوں یعنی پڑھ تو رہے ہیں کام جاری ہے لیکن ساتھ میں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ action start کس ٹائم ہوتا ہے یعنی میں دو گھنٹے سے پڑھ رہا ہوں میں دن سے پڑھ رہا ہوں یعنی اس طرح کوئی نہ کوئی time کی طرف اشارہ دے دیا جاتا ہے اس میں اور اس میں since اور for کا استعمال کیا جاتا ہے اگر تو just duration بتائی جائے کہ کتنی دیر سے پڑھ رہے ہیں تو اور اگر کس ٹائم سے پڑھ رہے ہیں exact بتا دیا جائے یعنی صبح سے پڑھ رہے ہیں دو بجے سے پڑھ رہے ہیں یا کوئی date بتا دی جائے یعنی یہ جب ہم tense کریں گے اس میں ڈیٹیل میں آپ کو ساری چیزیں explain کروں گا ابھی just journal بتا رہا ہوں کہ یعنی آپ کو exact time بتا دیا جائے تو پھر اس میں since کا استعمال کیا جاتا ہے next ہے past and definite tense یہ بھی verb tense ہے اور اس میں جو action show کیا جاتا ہے وہ گزرے ہوئے وقت میں show کیا جاتا ہے for example میں school گیا تھا یعنی past کی بات کی جاری ہے میں جلدی اٹھا تھا اچھا اس طرح کے tense ہیں جس میں past میں کوئی بھی action show کیا جاتا ہے اور اس کا اپنا بھی کوئی auxiliary verb یا helping verb نہیں ہے اسے negative بنانے کے لیے did not کا استعمال کیا جاتا ہے چاہے subject کچھ بھی ہو singular ہو plural ہو جو بھی ہو ہر دفعہ did not ہی لگاتے ہیں اور جب sentence کو interrogative بنانا ہوتا ہے تو did کو sentence کے شروع میں لے آتے ہیں اس میں کچھ اور بھی conditions ہوتی ہیں who آ جائے sentence who سے شروع ہو رہا ہو یا پھر where سے شروع ہو رہا ہو تو اس کو کیسے change کرنا ہے وہ جب ہم sentence کو detail سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ وہاں explain کر دیا جائے گا next ہے past continuous sentence continuous یہاں آگئے ہیں ناگر continuous کا مطلب ہے کہ جو action ہے یہ complete نہیں ہوئے یہ ابھی جاری ہے continue ہے اور اس میں جو یہ بھی verb dance ہے اور اس میں جو بھی action show کیا جاتا ہے وہ past کا کیا جاتا ہے میں سکول سکول جا رہا تھا اب ہے نہیں آئے گا میں سکول جا رہا تھا میں کھانا کھا رہا تھا امی کھانا پکا رہی تھی اس طرح ہوتا ہے اس میں اس میں تھا کا استعمال آ جاتا ہے اور اس میں واز اور ورک استعمال کیا جاتا ہے singular سبجیکٹس کے لیے واز اور plural سبجیکٹس کے لیے ورک استعمال کیا جاتا ہے یو کے ساتھ ہمیشہ ورک استعمال کریں گے یو میں یہ ہے کہ اس میں ڈبل ایکسپویجر ہوتا ہے ایک پرسن آپ کے سامنے تو آپ اس کو بھی یو کہتے ہیں اور بہت سارے کھڑے ہیں تو آپ ان کو بھی یو کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے یہاں پر یو کے ساتھ ورک استعمال کریں گے پاسٹ پرفیکٹ پرفیکٹ اگین آگیا پرفیکٹ وہ ہوتا ہے جہاں پر کام کمپلیٹ ہو چکا ہو کمپلیشن او ورک کو شو کیا جاتا ہے یہ بھی ایک ورپ ٹینس ہے جس میں کمپلیشن او ورک شو کی جاتی ہے لیکن پاسٹ میں یعنی میں کھانا کھا چکا تھا میں سبت پر چکا تھا میں کھیل چکا تھا اور اس میں بھی سبجیکٹ اس کا جو ہیلپنگ ورپ ہے وہ ہیڈ ہے ہیڈ استعمال اور ہیڈ کے فورم بات نوٹ لگا دیں گے اور انٹرگیٹگ یعنی سوالیا بنانے کے لیے ہیڈ کو سنٹینس کے شروع میں لے آتے ہیں اور آخر میں کوئسٹن مارک لگا دیتے ہیں نیکسٹ ہے پاسٹ پرفیکٹ کانٹینیو سٹینس اگین پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیو سٹینس کی طرح یہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس میں بھی کانٹینیوٹی ہوتی ہے لیکن اس میں وقت شوکر دیا جاتا ہے دیوریشن اور ورک بتا دی جاتی ہے یا کام ایکشن کب سٹارٹ ہوا تھا اس کا سٹارٹ پوائنٹ بتا دیا جاتا ہے اور اگر اگزیکٹ ٹائم یا ڈیٹ یا وقت کے بارے میں بتا دیا جائے تو پھر ہم سنٹس کا استعمال کرتے ہیں اور اگر جسٹ دیوریشن بتا جائے تو پھر فورک کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں ہیلپنگ ورب ہیڈ بین شروع ہوتا ہے اور نیگٹیو بنانے کے لیے ہیڈ کے بعد نوٹ لگاتے ہیں یہ یاد رکھنا ہے ہیڈ بین کے بعد نوٹ نہیں لگانا ہیڈ کے فوران بعد نوٹ لگانے تو ایسے بنے گا ہیڈ نوٹ بین اور انٹرگیٹیو بنانے کے لیے ہیڈ کو سنٹنس کے شروع میں لے آتے ہیں اور آخر میں کوشن مارک لگا دیتے ہیں آپ چلتے ہیں فیوچر کے ٹینسز کی طرف فیوچر میں پہلا ہے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس اگین یہ آپ کا ورب ٹینس ہے اور اس میں کوئی بھی ایکشن شو کیا جاتا ہے فیوچر میں یعنی وہ جو بھی کام ہے کوئی بھی کام ہے وہ فیوچر میں ہو رہا ہوگا ابھی نہیں ہو رہا مطلب آنے والے ٹین وقت میں اور اس میں زیادہ تار آپ کی انٹینشنز ہوتی ہیں اور آپ کے ارادے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں وہ شو کیے جاتے ہیں فور ایزمپل میں سکول جاؤں گا میں کھانا کھاؤں گا اور اس میں ہیلپنگ ورب جو ہے وہ شیل اور ویل کا استعمال کیا جاتا ہے نورملی آئی اور وی کے ساتھ شیل یوز کرتے ہیں اور اس کے لئے کوئی سبجیکٹ ہوتا اس کے ساتھ ویل یوز کرتے ہیں لیکن اگر جہاں آئی اور وی کے ساتھ شیل یوز کرتے ہیں لیکن اگر وہ کام بہت ضروری کرنا ہے تو پھر ہم شیل کی جگہ ویل لگا دیتے ہیں اور نیگٹیو بنانے کے لئے شیل اور ویل کے بعد نوٹ لگاتے ہیں اور انٹرگیٹیو بنانے کے لئے شیل اور ویل کو سنٹینس کے شروع میں لے آتے ہیں اور آخر میں کوسٹن مارک لگا دیتے ہیں اگین فیوچر کنٹینیو سٹینس اگین کنٹینیو ساگے اس کا مطلب ہے یہ بھی ایک ورب ٹینس ہے اور اس میں کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا بلکہ وہ کنٹینیو ہوگا جاری ہوگا فور اگزمپل میں سکول جا رہا ہوں گا میں سکول جاؤں گا نہیں بلکہ میں سکول جا رہا ہوں گا کنٹینیوٹی شو کی جاتی ہے اور اس میں ہیلپنگ ورب شیل بھی اور ویل بھی استعمال کیے جاتے ہیں اگین آئی اور روئی کے ساتھ شیل بھی اور اور ریمیننگ جو سبجیکٹ سے ہم کے ساتھ ویل بھی یوز کیا جاتا ہے اور اگین اگر کوئی کام اہم و ضروری کرنا ہو تو پھر آئی اور روئی کے ساتھ شیل بھی کی جگہ ویل بھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور نیگٹیو بنانے کے لئے شیل اور ویل کے فوراں بار نوٹ لگا دیتے ہیں شیل نوٹ بھی اور ویل نوٹ بھی اور انٹرگیٹیو بنانے کے لئے شیل اور ویل کو سنٹنس کے شروع میں لے جاتے ہیں شیل بھی اور ویل بھی کو نہیں لے گیا نا صرف شیل کو یا ویل کو لے کر آنے اور آخر میں کوسٹن مارک لگا دیں گے نیکسٹ ہے جی فیوچر پرفیکٹ اینس اگین پرفیکٹ کمپلیشن او ورک یعنی آنے والے وقت میں فیوچر میں کوئی کام کمپلیٹ ہو چکا اس کے بارے میں بتانو جیسے میں کھانا کھا چکا ہوں گا میں سبق پڑ چکا ہوں گا میں کھیل چکا ہوں گا یعنی کوئی بھی کام کمپلیٹ ہو چکا اور اس میں ہیلپنگ ورپ شیل ہیو اور ویل ہیو استعمال کیے جاتے ہیں اگین آئی اور وی سبجیکٹ ہو تو اس کے ساتھ شیل ہیو اور باقی جتنے سبجیکٹ سے ان کے ساتھ ویل ہیو استعمال کرتے ہیں اور اگین وہی کنڈیشن ہے اگر کوئی کام بہت ہی ضروری ہے تو آئی اور وی سے بیشیک سنٹنس سٹارٹ اور شیل ہیو کی بجائے ویل ہیو لکھ لیں گے اور نیگٹیو بنانے کے لئے شیل اور ہیو کے پاس نوٹ لگا دیتے ہیں شیل نوٹ ہیو ویل نوٹ ہیو اور انٹرگیٹیو بنانے کے لئے شیل اور ہیو کو سنٹنس کے شروع میں لے آتے ہیں تو نیکس دیکھتے ہیں جی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوز ٹینس اگر کنٹینیوٹی تو ہے اس میں لیکن ٹائم شو ہو جائے گا یہ بھی ایک ورب ٹینس ہوتا ہے جس میں کوئی ایکشن شو کیا جار ہوتا ہے وہ ایکشن جاری ہوتا ہے میں صبح سے کھیل رہا ہوں گا فیوچر میں ہوگا کنٹینیوٹی بھی ہے یعنی وہ کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن اگر اگر اس میں ٹائم شو کر دیا جاتا ہے ایکشن کے سٹارٹ ہونے کا کی ایکشن کس وقت سٹارٹ ہوا تھا اس کے سٹارٹ ہونے کا پوائنٹ شو کر دیا جاتا ہے اور پچھلے پرفیکٹ کنٹینیوز کی طرح اس میں بھی ایسی ہی ہے سنس اور فار کا استعمال کیا جاتا ہے اگر جسٹ ڈیوریشن بتا جائے کہ کتنی دیر سے کھیل رہے تھے یا کتنی دیر سے یا جسی کہا جائے کہ میں دو گھنٹے سے پڑھ رہا تھا لیکن ایگزیک ٹائم نہیں بتایا گیا کہ کس وقت شروع کیا تھا یہ ڈیوریشن تو یہاں فار کا استعمال کریں گے اور اگر ایگزیک بتا دیا جائے ٹائم کی کس ٹائم سے پڑھ رہے ہیں جیسے صبح سے پڑھ رہا تھا دن سے پڑھ رہا تھا دو بجے سے پڑھ رہا تھا تو اس میں ایگزیک ٹائم بتا دیا جاتا ہے تو اس لئے یہاں پر سنس کا استعمال کیا جائے تھا اور اگین اس میں ہیلپنگ ورپ کون سے یوز ہوں گے شیل ہیو بین اور ویل ہیو بین اور نیگٹیب بنانے کے لئے شیل اور ہیو کے فوراں بعد نوٹ لگا دیں گے شیل نوٹ ہیو بین اینڈ ویل نوٹ ہیو بین اور انٹرگیٹیب بنانے کے لئے شیل اور ہیو کو سنٹنس کے شروع میں لے آتے ہیں تو یہ تھی ان کے بارے میں کوئی جرنل انفرمیشن جو میں نے آپ کو بتا دی ہے تو انشاءاللہ انہیں ہم ڈیٹیل سے ایکسپلین کریں گے اپنے نیکس لیکچرز میں اور اگر آپ نے مزید کوئی بات اس میں پوچھنی ہو تو نیچے کمنٹ باکس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے کہ آپ کو آج کا یہ لیکچر کیسا لگا ہے نیچے کمنٹ باکس میں آپ پتا سکتے کہ آپ کو یہ لیکچر کیسا لگا ہے امید ہے کہ آپ نے تمام چیزیں توجہ اور دھیان کے ساتھ سنی ہوں گی اور اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوں گی لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز مس ہو جائے تو آپ اس لیکچر کو اگین دوبارہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ